ایپیل سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایپیل کو لے کر بی سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بچے ہوئے میچ ہیں جو اکتیس میچ بچے ہوئے ہیں وہ یو اے ای میں کرائے جائیں گے بھارت میں نہیں کرائے جائیں گے اٹھارہ سے انہیں ستمبر سے یہ میچ شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ آگے چلیں گے ایپیل سے جڑی ہوئے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر ایپیل کے جو بچے ہوئے میچ تھے کورونا کی وجہ سے کورونا کی سنکٹ کی وجہ سے ان کو ٹالنا پڑا اب وہ یو اے ای میں ہوں گے اکتیس میچے جو ایپیل کے بچے ہوئے ہیں وہ اب یو اے ای میں کرائے جائیں گے اور ان میچوں کو لے کر تاریخیں بھی تیہ کر لی گئی ہیں ایپیل سے جڑی ہوئے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر بی سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے آئی پیل کے بچے ہوئے میچوں کو لے کر اکتیس میچز جو بچے ہوئے ہیں وہ یو اے ای میں کروائے جائیں گے اٹھارہ انیس ستمبر سے دس اکٹوبر تک یہ میچز ہوں گے اور اس بیچہ ہر دوئی سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر سواست ویباد کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلیک فنگس کے مریضوں کے ساتھ میں لاپروہی بڑھتے ہوئے سواست کرمی نظر آ رہے ہیں مریضوں کو جنرل وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر لاپروہی بڑھتے ہوئے نہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو سواست ویباد کے ہیں اور گلفام ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی جڑ گئے ہیں ہر دوئی سے جہاں پر سواست ویباد کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے گلفام کیا جانکاری مل پا رہی ہے بلیک فنگس کو لے کر مریضوں پر جو لاپروہی بڑھتی گئی ہے کیا جانکاری جب ایک کل آپ کو بتا دوں کہ ہر دوئی کے پنڈیت رام دیال تریویدی دلات پتال میں ایک بچپن بچتی ہے رام نیواز نامہ سیوک آیا تھا جس کو سردی خاتی زکام اور فیبر اور ساتھی فیس پہ سنپن کا شکیت لے کر آیا تھا جس کو ڈاکٹر نے انٹیجن ٹیسٹ اور سیٹی سکن کروایا جس میں وہ پوزیٹیو آیا ساتھی اس کے اندر بلیک فنگس کے بھی لکشن پائے گئے ہیں ساتھی آپ کو بتا دوں کہ ہر دوئی میں سب سے پہلا بلیک فنگس کا ماملہ ہے جس میں ماملہ ہے جو کوئی ریکٹیگر انٹیجن پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں الگ بارد میں شفت کرایا جاتا ہے لیکن سوازیبا کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے جس میں انہی نے امرجنسی کے پرائیویٹ بارد میں ہی شفت کرا دیا جس میں اور انکرسیت لوگ شفت کرا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ سوازیبا کی بڑی لاپروائی ہے جس کی کارنٹ کمیونٹی اس پر پھیل سکتا ہے ابھی تک کوئی کیا کاروائی ہوئی ہے جن لوگوں کے دوارا ہی لاپروائی بڑھتی گئی ہے ادھکاریوں کے دوارا جو ادھکاری ہیں ان کے دوارا جبکل آپ کو بتا دوں اس پورے معاملے پر جب بائٹ لی گئی تو انہی نے کہیں نہ کہیں اس معاملے سے آپ نے آپ کو بہلکل الگ رکھا ہے ساتھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کسی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو بلیک فنگس کا جو مریض تھا اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اسے دوسرے مریضوں تک بھی دکتیں پہنچ سکتی تھی لیکن نہ کہیں یہ بڑی لاپروائی ہے اور اس لاپروائی پہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے تو اس وقت کی بڑی خبر ہر دوئی سے جہاں پر لاپروائی بڑھتی گئی ہے سواست ویبھاگ کی طرف سے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی نمسکار